بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین اسلامی روشن تاریخ ہونے کے باوجود بدقسمتی سے ہماری ملخی تاریخ ظلم و زیادتیوں سے سیاہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں صرف پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں چار کربناک مناظر سامنے آئے پشاور میں خاجہ سرا کو گولیاں مار دی گئیں موٹر وے پر بچوں کے سامنے ماں سے زیادتی ہوئی اور تو اور نئی زندگی کا سامان بننے والے ہسپیڈلز کو بھی نہیں چھوڑا گیا ملتان چلڈن ہسپیڈل میں مریض بچے کے ساتھ آنے والی خاتون ہی زیادتی کا نشانہ بن گئی اور کراچی میں تو اس طرح کے واقعات آئے روز پیش آتے رہتے ہیں گزشتہ چند گھنٹوں میں جو ریسنٹلی واقعہ پیش آیا پانچ سالہ بچی کی لاش ملی جسے ریب کے بعد جلایا گیا تھا اور ابھی کچھ ہی دن پہلے دس محرم کو لڑکے کے ساتھ درندگی کا واقعہ پیش آیا ہم نہیں جانتے کہ ان اٹھالیس گھنٹوں میں اور کیا کچھ کہاں کہاں ہوا ہوگا کیونکہ یہ چار تو وہ مناظر ہیں جو منظر عام پر آئے حقیقت میں تو ظلم و زیادتی کا بازار بھرا ہوا ہے اتنا کہ کیسز کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا ہم سب جانتے ہیں کہ حدود اللہ شرعی قوانین کا نفاظ ہی اس چور بازاری ظلم و زیادتی کو ختم کر سکتا ہے اور ہم ہی کیا آج ساری نان مسلم ورڈ بھی اسی پر عمل پیرا ہے ہینگ در ریپیسٹ جہاں مجرموں کو فل فور پانسی دینے کا مطالبہ ہے وہاں عورت کو بھی یہ جان لینا چاہیے کہ یہ مومبتی مافیا آنٹیاں ان کو نہیں بچا سکتی البتہ ہجاب اور اسلامی تعلیمات ہی نہ صرف مردوں کی بلکہ عورتوں کی بھی جان و مال کی محافظ ہیں یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایزا مسلم ہم جانتے ہیں ہر شہری کے دل کی آواز ہے سارے کھیت کو بچانے کے لیے ان کالے قبوں کو تو لٹکانا پڑے گا مگر ناظرین یہ وقت جذبات کا نہیں ہے تحقیقات کا ہے سوشل میڈیا پر موٹر وے پولیس آفیسر نے اس کیس کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ انتہائی غور طلب ہے ہر خبر جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اکثر ویسی ہوتی نہیں ہے یہ اکیسویں صدی ہے یہاں جنگیں ایٹم بم سے نہیں بلکہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے لڑی جاتی ہیں اس طرح کے کیسز بہت حساس ہوتے ہیں اور ان پر تبزرہ کرنے سے پہلے اچھی طرح پیپر ورک کر لیا کریں یہ مت بھولیں کہ یہ لبرل اور سیکولر طبقے کی کوئی چال بھی ہو سکتی ہے ماضی میں بھی وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے ڈرامے اور کہانیاں گھڑتے آئے ہیں ملالا کا ڈراما کیا آپ بھول گئے ہیں جہاں حادثہ پیش آنے سے پہلے مافیا کیچ کرنے کے لیے تیار ٹھہرا تھا اور اگر یہ حادثہ بھی دشمن کی چالوں میں سے ایک چال ہے تو ہم نے دشمن کا ساتھ دینے میں بڑا اہم کردار ادا کر دیا ہے میں تمام سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ بہن بائیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ معاملے کی سپیشل تحقیقات کا مطالبہ کریں اور حادثے کے اصل ذمہ داران کو ملکی اور شرعی قانون کے مطابق فیل فور سزا دلوائیں کسی بھی تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کر بیانات مت دیا کریں سورہ حجرات آیت نمبر سکس رب العزت کا فرمان ہے اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ طور پر نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر پشمان ہو جاؤ کوئی بھی شہری ملک و قوم کے خلاف کسی واقعے پر تبصرہ کرنے سے پہلے تحقیق ضرور کیا کرے کلمہ حق بولنا اور لکھنا عجر کی بات ہے مگر کہیں کسی واقعے سے دشمن کو فائدہ نہ ہو رہا ہو موسیقی